اسلام علیکم بھائی صاحب خیرت سے ہیں علیکم سلام ورحمت اللہ کیا حال چالیں خیرت سے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہیں کہاں سے کال کیا کیا اس میں گرامی ہے جی الحمدللہ ٹھیک ہے میرے نام محمد جمل ہے میں نے پنجاب سے بات کر رہا ہوں جنگ سے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے حکم کریں متجمل بھائی سر میں کافی عرصے سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں تقریباً ڈیڑھ ماں سے ڈیڑھ دو ماں سے تو میرا سوال آپ سے ہے حجیاتِ حدیث جو ہے شیعہ کی اس کے مطلق میرا سوال ہے کہ ہمیں آپ نے جو ویلیڈیشن آف حدیث سنی کتب کی آپ نے بیان کی تھی میں نے وہ سنا ایسا رہا تو آپ نے بتایا تھا کہ اس میں کافی ابحام ہے اور بہت زیادہ گعب ہے تو یعنی کہ وہ سمینا اور اس یعنی کہ سماعت کی بنیاد پر ہے حفظہ کی بنیاد پر ہے تو آپ کی جو حدیث کی کتب ہیں ان میں بھی ہے حدسنا فلان اور اس نے فلان سے سنا تو اس میں فرق کیا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا بتاتا ہوں آپ کاتا ہوں یہ کتاب ہے فہرس کتب الشیعہ ووصولهم واسماء المصنفین واصحاب الاصول علیفو شیخ الطائفہ محمد بن حسن التوسی رحمت اللہ علیہ کتاب جب یہ قمہ یہ اس کتاب میں ملازم فرمائی ابراہیم ابن محمد میں آپ کو کچھ بعد میں چلتے ہیں مثلا یہ شیعہ راوی ہیں یہ شب رواعت اب مصنفین ہیں یہ یہ کوئی نہیں ہے جو اس میں مصنف نہیں ہے شیعہ راوی سب مصنف تھے ابراہیم ابن اسحاق ابو اسحاق النہاوندی سنف کتبا جماعتا قریبتا من السداد منہا کتاب السیام کتاب المتعا کتاب الدواجن کتاب جواہر الاسرار کتاب النوادر اور فلان وفلان اخبرنی بکتوبی ہی و روایاتے یہ جب ہم کہتے ہیں حدثنا حدثنا یا حدثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دیئے اس کی روایات حدثنا جو اسطلاح ہے یہاں پر فرمائے اخبرنا بکتوبی ہی و روایات اس کے کتابوں اور روایات کے ہمیں اخبر دیئے ابو القاسم علی ابن فلان قال اخبرنا بہا فلان قال احدثنا ابراہیم ابن اسحاق تو یہ جو سند ہے یہ کتاب کی سند ہے یہ جو سند ہے یعنی آپ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں وہ شیخ آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ نقل کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے کتاب میں جتنے حدث ہیں یا فلان کتاب آپ کہیں حدث نہیں فلان فلانے نے مجھے حدث کے آلان کہ آپ نے زندگی میں اس سے آپ نے سنا نہیں ہے کہان سے نہیں سنا وہ کتاب میں موجود ہے لیکن کیونکہ اس نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ کہتے ہیں حدث نہیں فلان تو یہ بہت زیادہ ہے اس طرح مثلا یہ ہے ابراہیم ابن محمد جو ہے ابراہیم ابن محمد لہو کتاب و مناسق الحج اخبرنا بہی و بروایاتی احمد ابن عبدون ان ابراہیم ابن محمد یہ اس نے ہمیں خبر دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اس نے ساری احادیث اور ساری کتاب کیونکہ اس میں ہزاروں کتابوں کے نام ہیں اس کتاب میں فیرس شیخ توسی میں آئیں گے اس میں ہزاروں کتابوں کے نام ہیں وہ ہزاروں کتاب انسان کے عمر کافی نہیں ہوتی کہ ہزاروں کتاب بیٹھ کے وہ سب کتابیں وہ احادیث سن لیں اس کا مطلب ہوتا ہے اجازہ کہ کتابوں کے لائے ایک عالم کے پاس مثلاً پانچ سو کتابوں کے اجازے موجود ہیں اس نے جب آپ کو اجازت دے دیا تو اس میں سے بہت سارے اجازے آ جاتے ہیں پھر آپ بیٹھ کے اس کا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ سنائی سنائی نہیں ہوتا اس کا مطلب اجازات ہوتا ہے دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ کتاب جو سلیم بن قیس ہے کیا اس کے اندر جو درج ہے اس کی جو روایات ہیں کیا وہ ساری صحیح ہیں تیسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں دو مختلف یعنی کہ اقائد ہیں یا نظریات ہیں ایک یہ ہے کہ انہوں نے مضاہمت کی یعنی انہوں نے پہلے لوگوں کو اُبھارا ہے قیام کے لئے اور پھر انہوں نے خطوط بیجے بسرہ میں کوفہ میں اور اس کے ریاکشن میں جو ہے در کوفہ سے لیٹرون کو ملے اور انہوں نے وہاں پر کعبہ میں جماعت کروائی اور لوگوں کو خطابات کیے یعنی قیام کے لئے اُبھارا تو ایک یہ کنسیپٹ ہے اور دوسرا وہ ہے کہ ان کو مجبور کیا گیا ان کو کوفہ والوں نے بلایا تو ان کے کہنے پہ گئے تو ان میں کونسا جو ہے نظریہ وہ صحیح ہے تو میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کسی سے طلب نصرت کیو کہا کہ ہم بھئی حکومت بنانا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ آ جائیں میں نے تو یہ کہیں نہیں دیکھا مجھے یاد نہیں پڑتا وہ جب کوفہ گئے مکہ گئے تھے تو کوفہ والوں نے خود اپنے سے خط بیجیتے ان کو دعوت دینے کے لئے اس طرح نہیں تھا کہ انہوں نے کوفہ والوں سے انہوں نے طلب نصرت کی اور کوفہ والوں نے کہا کہ ٹھیک آپ طلب نصرت کرتے ہیں تو ہم آپ کی تیار ہیں آپ کی help کے لئے آپ کی مدد کے لئے یہ تو میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے جو روایات ہیں وہ وہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ مکہ میں تھے اور وہ وہاں پہ ان کو پتا تھا چاہتے تھے مکہ میں شہید ہو جائیں وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں بھی جاؤں مجھے بنی امیہ قتل کر دیں گے کیونکہ بنی امیہ کے امپائر بہت وسیع تھی ان کے سرزمین بہت وسیع تھی اور حکومت ان کے ساتھ ہے لوگ ان کے ساتھ ہیں فوج ان کے ساتھ ہے تو وہ کہتے تھے کہ جہاں بھی میں جاؤں یہ لوگ مجھ مہگر کسی جانور کے سراخ میں بھی جاؤں وہ مجھے نکالکر وہاں سے مجھے زباہ کر دیں گے اور یہ کہ انہوں نے وہاں پہ مکہ میں کوئی خدبہ دیا وہ لوگوں کو جہاد کی طرف تعاوت دی ہو اس طرح نہیں ہے میں نے کئی نہیں دیکھا خدبہ ہے جب کوفے کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے کہا انسان کے لئے موت جو ہے انسان کے لئے موت ایک زینت ہے جیسے عورت کے لئے اس قلادہ جو گردن میں ہار ڈالتے ہیں اس طرح ایک خوبصورت چیز ہے انسان کے لئے موت اسی طرح اور میں موت کی طرف جا رہا ہوں انہوں نے کہا تھا میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں میں قتل ہو جاؤں گا نئی نوا کی طرف جاؤں گا وہاں پہ قتل ہو جاؤں گا یہ ان کا خدبہ ہے لیکن یہ ایسا خدبہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو عبارہ ہو بنی امیہ کے خلاف میں نے تو نہیں دیکھا کہیں اور میں نے لوگوں سے طلب بھی کیا ہے یعنی جب ہم فارسی زبان میں پروگرام کر رہتے ہیں کیونکہ فارسی والے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا ہے شیعوں میں کافی تاثر ہے وہ انقلابی لوگوں نے یہی کہ خمینی نے اگر انقلاب کیا تو اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے بھی انقلاب کیا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو ایک انقلابی سخشیت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے انقلاب کیا ہے تو ہم نے ان سے یہی کہتا کہ بار بار کہا تھا کہ آپ کے علماء کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا ہے انقلاب کے تو ہمیں دکھائیں کہ یہ معاویہ کے زمانے میں بیس سال تک رہتے تھے معاویہ کی حکومت میں امیر المومین علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا ممبروں پسر علانان اور یزید کے لئے معاویہ نے خود بیعد لینا شروع کیا تھا سن پچاس میں تو کب امام حسین علیہ السلام نے ان کے خلاف لوگوں کو عبارہ ہے جہاد کی دعوت دی ہے یا اس کے بعد جب معاویہ مر گیا ہے اس کے بعد کب امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کو دا ہمیں تو اس کی کوئی ثبوت نہیں ملی یہ سر مزید پولیں سوی سر یہ ہے کہ یہ جو آپ کا فرمان تھا کہ مجھے میرے نانا حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ اے حسین قیام کی دی ہے تو اس روایت کی کوئی حقیقت ہے میں نے اس طرح کے روایت تو نہیں ہے امام حسین علیہ السلام خواب میں جو آئے تھا امام حسین علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے لئے بہت بلند مقام مرتبہ آپ کے لئے اللہ تعالی نے آمادہ کیا جس کے تک پہنچنے کا یہ کی طریقہ شہادت شہادت ہے لیکن یہ اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ کے آلہ اولاد جو ہیں یہ یہ اسیری میں جائیں یہ اللہ کی رضا اسی میں یہ ہے یہ کہ ان کو فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ خروج کریں یہ سر میں نے کہیں نہیں دیکھا یہ نہیں ہے روایت جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہی ہے میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جو مجھے خواستت چاہتا ہے جو سکتا ہے جو لے یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر چوالیس یہ کتاب تاریخ امام حسین علیہ السلام ہے مقتل ہے بحار الانوار کی یہاں پار صفحہ نمبر تین سو چونسٹھ میں آپ کو لے کے چلتے ہیں تین سو چونسٹھ میں وہاں پہ لحوف سید ابن تعوض لحوف کے مقتل سے روایت کرتے ہیں روایت تھی گئی سند کے سار ہمارے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ابن حنیفیہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے محمد حنیفیہ ان کے بائی ان کے پاس آئے اور یعنی اگلے دن وہ سفر کرنے لگے تھے اسی دن ایک دن پہلے محمد حنیفیہ بائی کے پاس آئے ارز کیا کہ اے میرے بائی آپ جانتے ہیں کہ کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی غداری کی ہے اور آپ کے بائی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی ہے وَقَدْ خِفْتُ عَنْ يَكُونَ حَالُكَ كَحَالِ مَنْ مَضَى اور مجھے یہی در ہے کہ جو غداری آپ کے والد کے ساتھ اور آپ کے بائی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے وہی آپ کے ساتھ بھی ہوئی فَإِنْ رَائِتَ أَن تُقِيم فَإِنَّا كَعَزُّ مَنْ بِالْحَرَمْ وَأَمْنَعُهُ اگر آپ کے رائے اس پر مستقر ہو کہ آپ مکہ میں قیام کریں مزید یہیں بھی رکھ جائیں اس نے کہا امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے پیارے بائی مجھے اسی بات کا خوف ہے کہ یزید ابن معاویہ مجھے حرم مکم ہے یہاں پر مجھے اساسنیٹ کریں اختیال پتا ہے آپ کو اختیال بولتا ہے اساسنیٹ کو یہ یعنی وہ چھپکے سے کسی کو قتل کریں اچانک کسی کو قتل کریں یہاں پر میرا اساسنیشن ہو مجھے قتل کریں حرم میں فَأَكُونُ الَّذِي يُسْتَبَاهُ بِي حُرْمَتُ عَادَ الْبَيْتِ اور میں وہ ای شخص بنوں جس کی وجہ سے مکہ کی حرمت پامالو میرا خون یہاں پر بڑھ ہے فَقَالَ لَهُوا عِبْنُ حَنَفِيَا فَإِنْ خِفْتَ ذَلِكَ فَصِرْعِ لَى الْيَمَنْ اَوْ بَعْدِ نَوَاحِلْ بَرِّ فَإِنَّكَ عَمْنَعُ النَّاسِبِ تو محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ اگر یہی ہے کہ آپ یہاں پہ قتل ہونے سے آپ کو خوف ہے تو آپ یمن چلے جائیں یا کوئی اور زمین وسیع ہے کسی اور علاقے میں چلے جائیں وہاں پہ آپ آمن میں رہیں گے وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْكَ عَحَدْ وہاں پہ آپ تک کوئی کسی کے رسائی نہیں ہوگی آپ کسی دور دراز علاقے میں چلے جائیں فَقَالَ انظر فِي مَا قُلْتَ کہا کہ آپ سوچ لیں اس مسئلے میں کہ میں نے جو مشور دی اس میں سوچ لیں جب سہر کا وقت آیا ہے تو امام حسین علیہ السلام نے رخت سفر باندھ لیا اور روانہ ہو گئے تو خبر ابن حنفے کو پہنچ گیا کہ آپ کے بھائی صاحب جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام اونٹ پہ سوار تھے انہوں نے اونٹنی کا زمام ان کا رسی پکڑ لیا ہاتھ میں فَقَالَ يَا أَخِي عَلَمْ تَعِدْنِي النَّظَرْ فِي مَا سَعَلْتُكَ اے میرے بھائی آپ نے وعدہ دیا تھا کہ جو میں نے مشورہ دیا آپ اس پر سوچیں گے امام حسین علیہ السلام نے کہا جی میں نے آپ کو وعدہ دیا محمد حنفے نے کہا تو پھر کیوں جا رہے ہیں جب میں نے میرے مشورہ پر سوچنے کا آپ نے وعدہ دیا تو کیوں جا رہے ہیں کہاں اتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بعدما فارقتکا فقالیا حسین اخرج فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ شَائِنْ يَرَاكَ قَتِيلَ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا آپ کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے خواب میں آئے انہوں نے کہا امام حسین یہاں سے نکل جائے مکہ سے آپ نکل جائے رختے سفر بان لیجئے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت واقع ہو اللہ چاہتا ہے کہ آپ شہید ہو جائیں فَقَالَ اِبْنِ مُحَمَّدِ بِنِ حَنِفِي فِإِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ محمد بن حنفر نے آیت قرآن کی تلاوت کی ہے فَمَا مَعْنَا حَمْلُكَ هَا أُولَانِ سَامَعَكَ وَأَنْتَ تَخْرُجُ عَلَى مِثْلِ هَذِي الْحَالِ تو محمد حنفر نے کہا کہ آپ اپنے عورتوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں اپنے زنانیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو کیوں ساتھ لے کے جا رہے ہیں جب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ شہادت کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو لے جانے کا کیا مقصد ہے تو فرمایا فَقَالَ لِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ اِنَّ اللَّهَ شَاعَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايا اِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاعَنْ يَرَاهُنَّ سَبَايا تو فرمایا کہ میرے جد نے میرے نانا نے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو اسیر دیکھ لے اللہ چاہتا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کو پہ اسیری گزرے فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَضَعَ پھر سلام دیا اور وہاں پہ ویدا کیا تو یہ بحار الالمار میں یہ روایت مقتل کے حوالے سے سب سے مستند کتاب کون سی ہے جس میں صحیح یہ سارے واقعات لکھے ہوں جن پہ یہ سید بن تعویز کی جو لحوف ہے یہ اچھا مقتل ہے بحار کا مقتل بھی اچھا ہے مقاتل میں یہی اچھے ہیں ایک اور سوال ہے سر آپ اکثر کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کے متعلق بہت زیادہ جرہ ہے تو مصنف ابن ابی شہبہ میں میں نے دیکھ ہے کہ وہ ایک سو بیس تقریباً صفات بنتے ہیں تو ان کا رد ہے تو اور آپ نے فرمایا تھا پورا کتاب الرد علیہ ابو حنیفہ پورا کتاب مصنف ابن ابو شہبہ ہاں جی جی ہے اسی طرح ہے اور جو امام بخاری کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ ان کو کہتے تھے کہ وہ زندگ تھے یا اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں مرجی کہتے تھے مرجی مرجی کی دیکھیں یہ کہتے تھے ابو بخاری کہتے تھے کہ ابو حنیفہ مرجی تھے مرجیہ کفار کے اسناف میں محدثین کے نزدیک محدثین مرجیہ کی تکفیر کرتے ہیں تو وہ ان کو مرجیہ سمجھ دیتے ہیں ابو بخاری ابو حنیفہ کو مرجیہ سمجھ دیتے ہیں اور مرجیہ محدثین کے نزدیک کافر ہیں جی ہم اور آپ یہ بھی فرما رہے تھے کہ امام بخاری جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی کافی جر آئے قرآن کو مخلوق کہتے تھے اور اس طرح جی ہاں بلکل 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 آپ کو بھی بخاری کے مطالق ہم عرض کریں گے آپ کے خدمت میں کہ ان کے شیخ نے ان کی تکفیر کی تھی اور ان کو بخارہ سے نکال دیا تو بہرات بخاری کے مطالق اور بھی مسلم کے مطالق بھی یہی ہے کہ ان کے اپنے مشایخ نے وہ ان کو اتنے قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے بلکہ انہوں نے ان کی بڑی چرہ کی ہے مسلم کی بھی اور بخاری کی بھی جی سر آپ نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو اہل سنت کی کتب ہیں ان کی جو اسناد ہیں ان کے چین اجتہادن جو ہے لوگوں نے بنائے ہیں تو اس کا کیا ثبوت ہے اس کا ثبوت یہ ہے دیکھیں میرے بھائی کہ محمد بن سیرین خود فرماتے ہیں مسلم علی رویت میں نے پڑھی ہے فتنوں سے پہلے وہ نہیں ہوتے تھے سند نہیں ہوتے سند نہیں تھی یہ کس طرح مدائن ہونا ہے تو بنا دیا بعد میں ان لوگوں نے بنا دیا اگر پہلے سند نہیں تھی تو بعد میں سند کہاں سے آگئی پھر ان لوگوں نے بنا دیا ہوگی اگر ایک چیز شروع میں نہیں ہے جو نقل آتے ہیں دیکھیں ابھی اگر فرض کہیں میں ایک سند اے سو چالیس میں ہیں ابھی ہمارے پاس احادیث ہیں لیکن ان کا سند نہیں ہے احادیث ہیں کہ ایک شیخ کے پاس ہم جاتے ہیں مثلا سفیانے بھی ہوئی یا اینہ کے پاس فلان کے پاس ان کے پاس یہ روایت کرتے ہیں ایک تابعی سے یا تابعی تابعی سے روایت کرتے ہیں لیکن یہ کس طرح پیغمبر تک پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں کیسے سند نہیں ہیں چیئے کہ سند ایک سو چالیس میں اب آتے ہیں سند دو سو بیس میں سب احادیث کے آسانیت بن جاتے ہیں تو یہ کانس آگئی تو لہذا بھی بعد ان لوگوں نے بنایا ہوگا نا وائلہ وائلہ کیسے سند بنتی اب زہری کے جتنے روایات ہیں وہ سب بلغنی ہیں زہری جو ہے زہری سند نقل نہیں کرتا کہتا ہے بلغنی بلغنی اس طرح دوسرے بہت سارے جو تابعین ہیں ان کے دور میں سند نہیں ہوتا تھا تو بعد میں ان لوگوں نے بنایا ہوگا اور اس کا اور طریقہ ہی نہیں ہے آپ ڈسکنیکٹ ہے میرے بھائی اور مزید کوئی سوال ہے آپ کا بھائی ساتھ تجمل بھائی جی ایک سوال ہے اور یہ بیدت کے متعلق ہے کہ آپ اکثر فرماتے ہیں کہ احمد علیہ السلام خصوصاً امام حسین علیہ السلام ان کے غم میں بے قرار ہونا وہ تو سنت ہے جیسے رسول اللہ علیہ السلام کو فرشتے نے اطلاع دی تو اور آپ کے کافیات سو بھائے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کہتے ہیں کہ اس میں بے قراری کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے تو اس میں کوئی خاص ہمارے قریبی درگاؤں تھا تو اس میں ایک بندے نے اپنے سر پر کوئی چھوڑی یا چاکو بھائی رکھ کے اوپر سے کوئی چیز ماری اور وہ مار گیا تو اس طرح کوئی اس کے خاص شکل کوئی نہیں بہت خودکشی ہوئے قرآن مجید نے فرمایا وہ بالوالدین احسان ٹھیک ہے نا والدین سے نیکی کرو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ہم پڑوسی کا بڑا حق بنتا ہے اس سے نیکی کرو اب نیکی کرنے کا کوئی خاص صورت نہیں ہے والد کے ساتھ کہ کس طرح پیغمبر کا اپنی سنت میں دیکھیں والد کے ساتھ ہم کس طرح نیکی کریں اس طرح اور کے اپنے والدین تو فوت ہو چکے تھے تو ہمیں تو نہیں ملتا کہ نیکی کرنے کا کیا کوئی خاص طریقہ جیسے نماز سے خاص طریقہ ہے نا نماز کے خاص شکل ہے ہم اپنے سے نہیں بنا سکتے ہیں نماز یا عوضو کے خاص شکل ہے اپنے سے ہم عوضو بنا دیں یہ تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن والدین سے نیکی جو ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہے جو بھی عرف میں لغت میں نیکی ہے وہ اور وہ فی نفس ہی آرام نہیں ہے تو وہ آپ والدین کے ساتھ کر سکتے ہیں مثلا والد صاحب کے لئے آپ نئے کپڑے خریدنا ٹھیک ہے نا والد صاحب کے لئے نئے جوتے خریدنا والد صاحب کو حج کے لئے عمرے کے لئے لے کے جانا والد صاحب کو حدیہ دینا والد صاحب کے گھر میں جا کے جارو دینا یہ سب نیکی میں آ جاتے ہیں یہ سب اس کا ثواب ہے آپ اس کے لئے عمل بجائیں والد صاحب کو چائے پسند ہے ان کو روٹی پسند ہے ان کے لئے گرم گرم روٹی بنا دیں بازار سے روٹی خرید لے یہ سب جو بھی نیکی ہے آپ والی دین ان کو ٹندہ پانی پسند ہے ٹندہ پانی پلایں ان کو کوک پینا پسند ہے یہ سب نیکی میں آ جاتے ہیں نیکی ایک بہت بڑا وسی دائرہ ہے اس کے ایک خاص شکل نہیں ہے بہت سارے اقسام ہیں اب ایک عمل ہے جو وہ فی نفسی آرام ہے والد صاحب کو چرس پسند ہے کسی کے والد ہے چرسی ہے یا شرابی ہے اب یہ تو نہیں کر سکتے یہ تو گناہ ہے والد صاحب کو مثلا پورن فلم دیکھنا پسند ہے اب ان کے لئے ہم وہ سیڈی لے کریں کہ آپ یہ فلم یہ حرام ہے بلی عمل اگر فی نفسی حرام ہے گرچہ معاشرے والے کہہ دیں یہ نیکی ہے اب میں اسے معاشرے میں فرض کریں ہم میں امریکہ میں رہتے ہیں وہاں پہ کسی کو شراب کا حدیعہ دے دیں امریکہ میں وہ تو خوش ہو جاتے ہیں کبھی شراب دے دی اس نے اتنا چاہ بوتل دے دی شراب کی وہ تو نیکی ہے لیکن یہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے شراب کسی کو دینا اس ملعون ہے تو یہ اس طرح نیکی نہیں کر سکتے جو فی نفسی حرام ہے لیکن اگر فی نفسی ایک عمل بزادتے خود حرام نہیں ہے اور وہ عرف میں لغت میں وہ نیکی شمار ہوتا ہے تو آپ والد کے ساتھ انجام دیں تو اس کو یا والدہ کے ساتھ انجام دیں تو اس کے ثواب ہیں اب آتے ہیں جزا کے لئے حادیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ وسلم کے غم میں جزا کا اظہار کرو اس کے کوئی خاص شکل نہیں ہے جو بھی جزا ہے اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر ایک تو نہیں ہے اللہ کا ذکر اب اذکار بہت ہیں جو بھی اس کو اللہ کا ذکر ہے اب اللہ اللہ کے اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ کا ذکر ہے ایک خاص شکل تو نہیں ہے اللہ کے ذکر کرنا اللہ کے ذکر آپ کر لو اسی طرح بے قراری کا اظہار کرنا بے قراری کے خاص شکل نہیں ہے وہ عمل فی نفسی ہی حرام نہ ہو اگر اگر ایسا عمل بجال آئے نا کم وہ چت سے اپنے آپ کو گرا دیں وہ تو انتحار جو ہے نا اپنے آپ کو قتل کرنا یہ حرام ہے اس کا توبہ بھی نہیں ہے انسان جہنم جاتا ہے اس سے وہ حرام ہے لیکن ایک عمل اگر فی نفسی ہی حرام نہیں ہے میں سینے صورت پہ کیا مارتا ہوں تپڑ مارتا ہوں یہ کوئی حرام نہیں ہے میں چاہتی پہ مارتا ہوں یہ کوئی حرام تو نہیں ہے شریعت میں یہ جائز ہے میں اپنے سینے پہ یہ مارتا ہوں ہاتھ اٹھا کے سینے پہ مارتا ہوں یہ حرام نہیں ہے زور سے مارتا ہوں کوئی حرمت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے لیکن یہ بے قراری ہے میں سر پہ خاک ڈالتا ہوں مٹی ڈالتا ہوں سر پہ میں بے قرار ہوں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں میں سر پہ جو ہے مڈ اردو میں پہنچے نہیں ملوم مڈ کیا مٹھی کو پانی کے ساتھ ملا کے سر پہ ڈال دوں غم کے اظہار کے لئے گریبان چھاک کروں یہ جائز ہے دوسروں کے بعض غموں میں جائز نہیں ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام کے غم میں جائز ہے اچھا اسی طرح بدن سے خون بہانا میں مٹکہ اٹھا کے سر پہ مارتا ہوں میں نے اپنے مولا کے غم مسائب سنیں مجھے اتنا بے قرار ہوا کہ میں نے سر دیوار پہ مارتا سر سے خون بہتا ہے کوئی اس میں حرمت نہیں تو دیکھیں جو عمل فی نفسی حرام نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے والدین و بالوالدین احسانہ والدین کے ساتھ نیکی کرو اس کا مطلب یہ نہیں کچھ بھی کرو والدین کے ساتھ والدین کو شراب پھانے لے کے جاؤ والدین کو ڈسکو لے کے جاؤ لاس ویگاس لے کے جاؤ یہ تو نہیں ہے وہ احسان جو جائز ہے وہ کرنا اسی طرح جزا بے قراری جو ہے وہ مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ جو فی نفسی جائز ہے جو جائز ہے وہ اس کو ہم انجام دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر خودکشی وغیرہ نہیں کر سکتے تو اگر کوئی اس عمل میں مر گیا تو پھر وہ تو اکسیڈنس تو ہوتے ہیں نا ہر جگہ آپ والدین کے احسان میں بھی آپ مر سکتے نا اب میں گیا والدین کے لیے بھئی میں کھانا پکانے کے لیے اب دیکھیں وہاں پہ میں نے گیس کول دیا دمکہ ہو گیا میں مر گیا وہ تو اکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ تو الگ چیز ہے نا وہ تو اس کا حساب اللہ جانتا ہے ابھی میں نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں میں مرنے کے لیے تو نہیں جا رہا ہوں اب راستے میں جو میں پھسل گیا میں مر گیا وہ تعلق چیز ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو قتل کر دے وہ تو پھر وہ حرام ہے خودکشی ہو گی وہ جائز نہیں تفسیر سر بتا دیں تفسیر جو مستند ہو تفسیر جو بہترین تفسیر ہیں احلی بایت علیہ السلام کے دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام نے تفسیر لکھی تھی کتاب تفسیر ٹھیک ہے نا ان کی تفسیر کے کچھ اس سے کتاب ابو زینب نعمانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی اپنے کتاب میں کم حصہ اس کا بچا ہے ہمارے پاس امام حسن عیس کے لیے علیہ السلام کی تفسیر ہے اس کا ایک حصہ فاتحہ سورہ بقرہ کے کچھ عزا بچے ہیں بہترین تفسیر اچھا اس کے علاوہ جو تفسیر اہل بیت علیہ السلام کے ہیں تفسیر قومی تفسیر علی ابن ابراہیم قومی بہترین تفسیر تفسیر عیاشی بہتری توراتی کفی بہترین تفسیر تفسیر نور الثقل بہت اچھی تفسیر ہے تفسیر اللہ آپ کا بلا کرے تفسیر البورحان بہترین تفسیر یہ تفسیر روایت ہے اہل بیت علیہ السلام کے روایات ہیں اس کے علاوہ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے نحو و غیرہ کی ضرورت ہے وہ تو اس کے کتابیں بہت زیادہ ہیں وہ اس کے اعراب کی جو کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یعنی شیعہ غیر شیعہ انہوں نے بہت لکھی وہ بہت میں سے سب ایک لیول کے نہیں ہیں اور سب لوگوں کے نحو کے جو اور لغت کے جو سمجھے وہ بھی ایک جیسا نہیں ہیں بعض ہیں جو بہت ہی بہت ہی پہچیدہ ہیں ان کا نحو مثلا جامع البیان ہے عدبی لحاظ سے جو تفسیر ہے تفسیر و تحریر و تنویر ہے وہ بہت اچھی تفسیر ہے عدبی یعنی بلاغت کے لحاظ سے اس کے پائے کا میں نے کوئی تفسیر نہیں دیکھا وہ زمخشری کے تفسیر سے بھی شاید بہتر ہے یہ یہ تفاصل بہت زیادہ غدیر جو ہے جی مہربانی حدیث غدیر جو ہے اس کے میں نے لیکچر آپ کے سنے ہیں تقریباً پوری سریعہ سنی ہیں تو پوری حدیث غدیر کس کتاب میں ٹیٹیل سے ملے گی کتاب کمال الدین میں ہے کمال الدین میں ہے کتاب کتاب اس میں ہے کتاب کتاب اللہ آپ کا بلا کریں کمال الدین میں ہے کتاب سلیم ابن قیشہ ہلالی میں ہے غدیر کتاب ہے آہ الغدیر میں بھی ہے الغدیر تو مومن ابھی لکھا گیا ہے وہ بہت بہترین کتاب ہے اس میں بھی ہے پرانے کتابوں میں کمال الدین میں اور کتاب اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ